بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں اس دورے میں یہ جرمنی ڈنمارک سویڈن اور نوروے ان چار موالک کا دورہ کر رہے ہیں اور یاد رکھیں بھی نوروے کے کچھ بڑے اہم لوگ حالی میں مریم نواز صاحبہ سے بھی مل کر گئے اس دورے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور تیسرا جو عمران خان نے کل آزادی اظہار رائے پر منقد سیمینار تھا اس میں پھر عمران ریاض نے بھی بلکہ جو کچھ باتیں کی اس کے بعد ایک ایسی فضاء بن چکی ہے کہ شہباز گل کے کیس کو اٹھانے کے لیے لوگوں میں متزاد اس وقت رائے ہیں لوگوں کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے عمران خان پر لیکن وہ کیا کر رینٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور توشہ خانے کا جو کیس ہے وہ اپنے آخری مرحائل میں فل بینچ سننے جا رہا ہے ان کا الیکشن کمیشن کا اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سفید رنگ کا جہاز US Air Force C 40B Registration 02 0042 یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور یہ کسی اور کا نہیں امریکہ کے سنٹرل کمانڈ کے جنرل مایکل کریلا جو کہ بہت بڑے وقت اس وقت ٹائم پہ راولپنڈی میں پھر جنرل ہیڈکوارٹر میں تشریف لائے ان کے ساتھ امریکی دفاع میکمہ دفاع کے بڑے اہم لوگ تھے اور یہ 18 مہینے کے بعد سنٹرل کمانڈ کے جنرل کا پاکستان کا دور ہے عمران خان کے رجیم میں ان کی جورت نہیں ہو رہی تھی اور سب سے بالکار اس جنرل کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ وہی شخص ہے جب پاکستان کو آئی ایم اف کو جو ابھی کرزہ ملا ہے یہ جنرل صاحب انہوں نے یہ کرزہ منظور کروایا ہے تیس جولائی کو جنرل باجوا نے انہیں فون کیا اور نے کہا کہ ہم آپ کی ملٹری میں ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہیں آپ ہمارا یہ کرزہ منظور کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتا ہے ظاہر ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ونڈی شیرمن سے جو ڈیپٹی سیکٹری سٹیٹس ہے اس کی مدد سے پھر یہ ایک شریعہ دو ارب ڈالر کا کرزہ منظور ہوا سارا پیکج بنتا ہے تقریباً سات ارب ڈالر کے قریب یہ میں نے آپ اقال تفصیل سے بتا دیا تھ کہ زیادہ تر کرزہ جو ہے یہ پاکستان تو پہنچتا نہیں پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے کہاں جاتا ہے کس ملک میں جاتا ہے اس پر میں آپ کو تفصیل کل بتا چکا ہوں وہ دیکھ لیں آٹ ٹائم زیانہ کروں سینٹرل گمانڈ کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ امریکی لوگوں کی حفاظت کے لیے افریقہ میڈل اسٹ جنوبی ایشیا ایک خاص پورا محکم ہے اس کے اندر بیس ممالک شامل ہیں جن میں افغانستان بہرین مصر ایران اراک اردن قضاقستان قویت کرگستان لبنان امان پاکستان قطر سعودی عرب تاجکستان ازباکستان اور یمن یعنی جہاں جہاں مسائل موجود ہیں جہاں امریکہ اپنی فوج بیج سکتا ہے بیس بنا سکتا ہے وہاں ہے سوائے پاکستان ایک ملک یہاں رہ گیا جس نے اپنی بیس دینے سے انکار کیا تھا اور جس کے نتیجے میں پوری رجیم چینج ہوئی تھی اب یہ سارا محکمہ دفاع جو پاکستان آیا ہوا ہے اس پر ممکنات کیا ہے کیا بات ہے میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں کی میڈیا پر تو بین ہے وہ تو نہیں بتائیں گے چین اور روس نے جنگی مشکے شروع کی ہیں اور امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے آپ کو پتا ہے طاقت کا کھیل ہے ورلڈ آرڈر کا مسئلہ ہے ایک ٹریلین ڈالر لگایا ہے انہوں نے اس لیے اپنی چودرات نہیں جانے دیں گے کسی صورت میں بیس سال رہے ہیں ایک ملک میں آپ کو افغانستان ان کی جو موجودہ حکومت ہیں انہوں نے کہا ہے امریکہ نے انہوں نے کہا ہے کہ ان پر اب اتبار نہیں ہے ان کے بھی جو سات ارب ڈالر ہم نے دینے ہیں فری افغانستان پر نظر رکھنے کے لئے افغانستان پر انہیں ہر صورت میں اڈے چاہییں بیسس چاہییں جو امریکہ نے بتایا ہے ابھی دیکھیں کہ حالی میں جو فضا استعمال ہوئی وہی جنرل باجوہ کی اسی جنرل مائیکل سے اٹھالیس گھنٹے پہلے فون پر مکمل بار چیت ہوئی وہ پھر فضا بقاعدہ طور پر دی گئی اس کے اب سارے ثبوت آ چکے آئی ایس پی آر نے اس معاملے کو دوانے کی کوشش کی لیکن اب اس کو ذرہ دیکھیں نتیجہ کا نک جنرل باجوہ نے امریکہ سے ایڈوانس ملٹری اتھیار بھی مانگی جو مجھے تو نہیں سمجھ آتے انہوں نے کرنے کے ہیں کہ ملٹری امداد کے نام پر جتنے بھی ٹھیکیں ملے وہ سارے کے سارے پاک فوج کی جنرل ان کا اب لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں سارے وہ کھا گئے انیس سوٹالی سے لے کر کل میں نے ساری تفصیل آپ کو اٹھتر عرب کی جو ملی امداد اس میں ستر فیصد فوجی جنرل کھا گئے فوج کے سپاہی تو بیچارہ آج بھی ادھر ہی ریٹار ہونے کے بعد وہ ادھر ہی سیکیورٹی گارڈ ہی ہے خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ چاروں باتیں خواجہ عاصف کے بقول چاروں جنگیں ہمارے ہیں کالعدم تنظیموں سے موہدے کر رہے ہیں اچھا خیر دوسری اہم بوجہ جو افغانستان میں آئے وہ ایک بڑی ہائی لیول کی افغانستان میں میٹنگ ہوئی اس میں ان کے ریاستی سربراہ جو ہے ان کے وزیراعظم وغیرہ وہ بھی اور تین ہزار کے قریب علماء اور قبائلی جرگے کے بڑے لوگ سترہ نکاتی ایک بڑا علامیہ انہوں نے منظور کیا جس کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ ابھی جو حالی میں ہم پر حملہ ہوا ہے اس میں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا کیا کردار تھے انہوں نے اپنی فضا کیوں دی کیوں ہمارے خلاف استعمال کی اور یہ اب آپ دیکھیں گے وہ کریں گے کیا اور اس کے فوراں بعد آپ دیکھ لیں خیبر پختونخواہ میں پولیس کی چیک بوسٹ میں حملہ خیبر پختونخواہ میں وہاں پہ چار پانچ سو لوگ یہ بھی لاکر بسائے گئے ہیں جنہیں بڑی مشکل سے یہاں سے نکال کے امن کیا گیا تھا اب یہ خیبر پختونخواہ میں وقت وہی اب بھتہ شروع ہو چکے ہیں وزیراعظہ گورنر سے لے کر تمام لوگوں سے بزنسمنٹ سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور جنرل فیس کو ہٹانا ان کی سب سے ب مقصد بھی یہی تھا امریکہ کی ڈیمانڈ بھی تھی اور اسی وجہ سے انہیں پشاور سے ہٹا کر بہاول پر لگایا گیا اب سونی ہوگی گلیوں اور ان کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں وہ سارے آپ دیکھیں بدلتے جا رہے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف آنا ہے نیا جس کا معاملہ بھی کھٹائی میں ہے کیونکہ خواجہ عاصف کہہ رہا ہے جی وزیر دفاع کے نئے آرمی چیف کی تقرری کا ہم نے بھی سوچے ہی نہیں ہیں مہینہ رہے گا س سوچے ہی نہیں انہوں نے اور جو لوگ لندن گئے یہ صحافی عرفان صدیقی کے ساتھ جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ان لندن جانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل محمد آمیر جیسے لوگ شامل تھے اب ہر گزرتا دن فوج کی جنرلوں پر بھاری ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ایک آرمی چیف بدلتا ہے تو اس کے پیچھے پر ترقیوں اور تبادلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوئیتا ہے لیکن پشلی تفاہ جب باریوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تو اس کی وجہ سے بیس جنرل متاثر ہوئے تھے جس میں سے سات ایسے تھے لیفٹنٹ جو کبل از وقت لیٹا ہے اس لئے فوج میں یہ چیز بہت بڑی بیچینی پیدا کرتی ہے کہ کیا باجوا صاحب واقعی یہ چھوڑیں گے طاقت کا کھیل یا اس کو ایک سال مزید لٹکائیں گے اور یہی میں اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کریں گے نیا آرمی چیف جو ہے وہ آئے گا تو وہ اب میں آپ کو تواتر سے ساری باتیں بتاتا رہو بھی ناصر چنجوہ کے گھر نواز شریف کی جو ملاقات ان جنرلوں کے سات تو پھر نواز شریف صاحب کی اور باجوا صاحب کی سرے مل کے قریب چھوٹے سے گھر میں ڈیڑ گھنٹا ملاقات یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کل ایاز میر نے بھی کنفرم کر دی باتیں میری خبریں ساری الحمدللہ پکی نکلیں عمران خان نے امریکہ کے علاوہ آپ کو پتہ ہے یورپی یونین کے لوگوں کو بھی کہا تھا جلسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں جس پر گانے بھی بنیں خط لکھا تھا کہ روس کے ساتھ تعلقات ختم کریں جی کوئی تیل نہیں لے سکتے گن برندم نہیں خریدنی یورپی یونین نے تو عمران خان نے کہا اب ہندوستان سے کیوں نہیں کہتے اور مزے کی اچھا بات یہ ہے کہ روس چین کی جنگی مشکعہ ہو رہی ہیں ان میں ہندوستان بھی شامل ہے انہیں نہیں منع کر سکے اور وہ روس کو سفارتی سطح پر تجارتی سطح پر ہندوستان اور چین دونوں فائدہ دے رہے ہیں اس وقت لیکن امریکہ کچھ نہیں ان کا کر سکتا یہ صرف پاکستان میں چونکہ ہمارے جنرل باجوا صاحب موجود تھے پوری کی پوری رجیم بدل گی ہندوستان میں ایسا جن نہیں تھا ایک فرد عمران خان اس کی ٹیم کا کیا انہوں نے حال کر دیا کل شہباز گل کی آپ وہ ویڈیو دیکھیں دل خون کے آنسور ہوتا ہے اکسیجن کے بغیر اب یہ بلاول کو یورپ کیوں بھیج رہے ہیں کہ وہ جاکہ وہ معاملات سیدھے کریں لیکن ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں بار بار کہ یورپ اس وقت خود انتہائی مشکل حالات میں بجلی سے ماں جو چلنے والے بڑے بڑے ایڈورٹائزنگ بورڈ ہیں اشتیاری بورڈ ہیں وہ تک اتروائے جا رہی ہیں بجلی گ ایس کا مسئلہ وہاں سنگین صورتحال کر چکے جرمنی جہاں بلاول مانگے گا کاسا لے کے وہاں ٹریفک لائٹس کو بند کیا جارہا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی تاکہ بجلی بچا لیں ہم یہ جو بھی سردیاں آئیں گی وہاں وہاں پر ہیٹر جلانا ہے کہ نعمت بننے جا رہا ہے سپین میں ابھی دیکھ لیں ائر کنڈیشن کو انہوں نے کہا ہے ایک خاص حد سے اوپر گیا تو غیر قانونیوں پکڑ کے اندر کریں گی برطانیہ میں سردی میں آپ کو پاکست کی طرح کی لوڈ شیڈنگ بھی نظر آئے گی آپ کو یہ آپ دیکھیں گے سب کچھ اور یہ سب کچھ یہ جو روس کی جانگے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کے اثرات پوری دنیا میں امریکہ کی پابندیوں کے اثرات نظر آ رہے ہیں اس کا سارا اثر جو ہے وہ یورپ اور امریکہ پر پڑھا ہے روس کو اس کا فائدہ ہو گیا ان کو تیل ان کی گیس پہلے سے زیادہ بھکنے لگ گی ان کو معاشی اعتبار سے فوجی اعتبار سے فائدہ ہو گیا ان کا نقصان امریکہ اور یورپ میں اس وقت جو ہیں حالات معاشی حال حالات بدترین نظر آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا دیکھیں ایفیکٹ پڑھ رہا ہے یہ بڑے ممالک تو لے جا رہے ہیں گیس اور پیٹرول چھوٹے ممالک جو وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں امران خان نے پاکستان کو محفوظ رکھا تھا آپ کو یاد ہوگا پیٹرول بلکہ سستہ کیا تھا وہ کیوں کہ دیکھیں چرمی کے بھی اینجلا مرکل ابھی سولہ سال کے بعد وہ صدر آہوس سے جب نکلی چھے منٹ تک پورے ملک میں تعلیاں بجائیں گی کوئی رشد دار اس نے نہیں لگایا کوئی زمین نہیں بنائی کوئی جائداد کوئی ذاتی جہاد کپڑے تک بدلنے پر اسے پوچھتے کپڑے کیوں نہیں بدلتی وہ کہتی میں ایک سرکاری ملازم ہے کوئی موڈل تھا نہیں ہوں کپڑے بدلوں یہاں ان کے کپڑے آپ دیکھ لیں پساچی کے سوٹ پہن کے مانگنے جاتے ہیں اس نے کہا گھر میں کیا کام کرتے ہیں خاند میرا اس طریق کرتا ہے گھر میں میرا نوکر کوئی نہیں ہے عام شہری کی طرح چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں سیاست میں آنے سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے جو گھر تھا اس کا آج بھی سولہ سال بعد وہی گھر ہے ان کا دیکھیں بلاول جو مانگے گا بھی شواشی جو مانگیں گے بلاول بنا کام کیے پاکستان کا سب سے امیر ترین نوجوان بچہ اس کے ایکاؤنڈ میں پاکستانی جو پتہ نہیں ڈالر کے ساتھ سے تین عرب سے زیادہ پڑے دبائی میں ان کی بیڑنگیں سپین پتہ نہیں کہا کہا اور جس جرنل کے پاس یہ جرنل امریکی آیا ہے اس کی بیلجیم میں امریکہ میں اور دنیا جہان میں گول اور یہ جو گھر جو سیاستدان جسے برطانیہ سے انمیان صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہے کہ اگر موٹر بے پر بچھائیں نوٹوں میں پانچ پانچ چر روپے کے تو وہ پورا موٹر بے کہے کہ حصہ بھر سکتے ہیں وہاں سے یہ دوہزار اٹھارہ میں ٹویٹا کی کمپنی کا چیف اگزیکٹیو آیا تھا امران احان سے ملنے تو اس نے دس کروڑ پیاد دیامیر بھاشا ڈیم اور ساتھ اس نے درخت لگانے کے لیے ملین درخت اس کے لیے دیا اب دوہزار بائس میں یہی ٹویٹا کا چیف اگزیکٹیو آیا تو وہ اپنے ساتھ کیا لیا لوی ویٹون کا ایک بیگ اس کی قیمت کتنی ہے اٹھائیس ہزار ڈالر اس سے بھی زیادہ ہیں گئی مریم نواز صاحبہ کے لیے جرائم پیشہ اور خاتون ہیں وہ لیڈر کو خوش کرنا ہے انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے تو امران خان کو خوش کرو جرائم پیشہ لوگوں کو خوش کرنا ہے تو انہیں ذاتی توفے دیں اپنے ملک جاپان میں وہ ایسی کو خوش کر کے دیکھتے ہیں تو کبھی وہ زندگی میں آسمان نہیں دیکھ سکتے تھے ساری زندگی اندر ہی رہا کیونکہ کرپ لوگوں کو جاپان میں بڑی سزا دی جاتی ہے اسی لئے اب شہباز شریفی ترکی سے جو انویسٹرز بلا رہے ہیں پاکستان میں آگے پیسہ لگاؤ ان کا مقصد بھی یہی ہے سولر پینل پورے پاکستان کی عمارتوں پر سرکاری عمارتوں پر ٹھیک آگش کو ملا سلمان شہباز کو ترکی سے اور یہ افسوس کی بات یہ کہ یہ باتیں امران خان نے حاجی نی نیٹرل کو بتائیں کھل کے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کرپشن کو مسئلہ ہی نہیں ہے مطلب ہم خود جو ہیں اب انہیں خود جو ہار ملا اب دیکھیں اردو میں ہار کہتے ہیں شکست کو عربی میں اسے کہتے ہیں میڈل اب توشہ خانے کا جو کیس انہوں نے امران خان پر کوشش کرنے کی کیس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ریفرنس پر ذاتی حیثیت میں وہ کیس ان پر بھی جنرل صاحب بھی منتا ہے کیونکہ یہ جو میڈل انہوں نے خود اپنے لیے تو لیا نہیں ذاتی حیثیت میں تو جتنی جلدی یہ ہار پین لیتے ہیں اسی لئے مریم نواز زندارہ لگایا تھا کہ مضائمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی پوری کی پوری نونلی کے پاس پی ڈی ایم کے پاس کوئی سٹریٹ پاور نہیں سوائے میڈیا کے چند صافیوں کے لیے کو انہوں نے ایک محول بنایا حاجی صاحب نے ہار پین کے انہوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دی طریقہ انصاف کے پاس سٹریٹ پاور ہے جب چاہے جس کی دم پر پاؤں رکھ کر زمین کھیج سکتے ہیں نیچے لیکن کیونکہ ان کا مخالف دیکھیں اب اصول پسند نہیں رہا طریقہ انصاف کو بھی اصولوں سے باہر آنا پڑے گا یہی لوگ ڈیمانڈ کریں کہ بچے جو فلمیں اور کھیلوں کی دیکھتے تھے اب عمران خان کی تقریریں سنتے ہیں عوام میں اتنا شعورہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں عوام کو صرف ایک ڈیریکشن کی ضرورتی بلا شبہ عمران خان انتہائ زمداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ان کی زمداری سے شہباز گل کو اکسیجن نہیں ملے گی سرکاری ڈاکٹروں کی میڈیکل جو رپورٹ کہہ رہی ہے شہباز گل کی یہ آپ کو پتہ ہے کمر اور ٹانگوں کی جو بالائی حصے ہیں اور نازک آزا پر تشدد کے واضح اثار ہیں اس کی تشخیص بھی انہوں نے کر دی اور کچھ رپورٹیں میڈیکل رپورٹیں انہوں نے چھپا لی اصلی رپورٹیں جب سمجھیں ہیں کہ آپ دیکھیں گے لوگ جس طرح وہ خاتون تھی چیخیں مار رہ ہوں گے اتنا ظلم کل وہ عمران ریاض نے بھی یہ بات کی کہ ان کے حق میں کوئی نہیں بول رہا آج واشنگٹر پوسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا پڑے سارے کسارا عمران خان کی مخالفت میں کیونکہ یہ واقعی ان کا اساسہ نہیں ہے شہباز گل جو ہے اس وقت جو وفا کی بہت بڑی نشانی بن چکے رانہ سناؤلہ کی تشریف پر جنرل زیاؤلہ کے چار کوڑے لگے تھے چالیس سال رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ رہا گیا آج بھی وزیر داخلہ ہے صرف وہ جو کو عمران خان کے بعد کوئی اب نام آیا کرے گا تو وہ شہباز گل گئی آئے گا یہ میری بات یاد رکھیں یہ پوری کوشش کریں عمران خان کو اکسائیں کہ وہ غلطی کریں حالات خراب کریں لوگوں کو باہر نکلیں مرہ ماری ہو تاکہ پھر کیا ہو امرجنسی لگائیں اور مل جائے حاجی صاحب کو ایکسٹینشن ہر حال میں عمران خان چاہتے ہیں یہ حاجی صاحب جائے بس عمران خان اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا معاملات یہاں فسے ہوں اور شہباز گل قربانی دے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے گا ہر رات کی ایک صبح ہے اللہ تعالی اس میں بھی بہتری کرے گا اس میں بھی خید آپ کو بتا ہے ہر تقریب میں تعمیر ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز دیں اللہ حافظ